نوشکار سواغتے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دلی ڈی سکول پر اور اس پاٹ سالہ میں دیش بکتی کی پاٹ سالہ میں آپ کا میں سواغت کرتا ہوں اور اس پاٹ سالہ میں جو دیش بکتی کی پاٹ سالہ ہے اس میں ہم ہمارے دیش کے جو دیش بکت کرانتی کاری ہے ان کے بارے میں میں یہاں پر ویڈیو بنا رہا ہوں ان کے بارے میں جانکاری آپ کو دے رہا ہوں اور آج ہم ایسے ہی مہان مہان کرانتی کاری جن کے قارن آج ہمارا دیس آجاد ہو پایا آج ہم آجاد بھارت میں جی پا رہے ہیں انہی کے قارن ہم جی پا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں جن کے یہ تصویر آپ کو سامنے دیکھ رہی ہے ویڈیو پر آج ہم انہی کے بارے میں بات کریں گے اور انہوں نے اس سماعہ پر جب انگریجی حکومت نے ہنسادمک طریقے سے اپنا طریقہ اپنا کر کرورتہ کے ساتھ بھارت کے لوگوں کا دمن کیا تھا ان کے آجادی کے سپنوں کو دوایا تھا اسی سماعہ پر ایک اس بجرگ بیقتی نے کیا کیا تھا اہنسا کو اپنی ڈھال بنایا اور اسی کے قارن اس کے نایاب طریقے نکالے آندولن کے اور اہنسا کے تو انہوں نے انگریجو کو خدرنے میں جو کی ایک مہتوپونڈ بھومی کا نوائی اور سانتی کے ساتھ انہوں نے آندولن چلانے کا جو سندیز دیا تھا وہ پورے بشوہ میں آج بھی ان کا نام لیا جاتا ہے ان کا جنم ہوا تھا دو اکٹوبر اٹھارہ سو انہتر اس بھی میں اور اب آپ تو جانی گئے ہوں گے اور آج تیس جنبری ہے اور تیس جنبری انیس سو ارتالیس کو ان کی ہتھیہ کر دی گئی تھی ان کا دھیان تھو گیا تھا تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے آج ان کی پنیت تو تی تھی ہے اور اس اوسر پر میں انہیں نمن کرتا ہوں ست ست نمن کرتا ہوں تو چلیے اب جانتے ہیں کہ کون تھے یہ یہ تھے ہمارے دیش کے راشت پتا مہاتمہ گاندھی جی جنہوں نے ان کا پورا جیون ان کا ایک ایک کام نہ صرف آج ہمیں دیش کے لیے کچھ کرنے کی پریڑنا دیتا ہے بلکہ سچائی کے راستے پر چلنے کا مارگ درسن بھی کرتا ہے مہاتمہ گاندھی کے آجادی کے آندولن میں بھاگ لینے سے پہلے تک آجادی کا آندولن اور اس کا نیترتوہ کیول کلین ورگ کے ہاتھوں میں تھا تو یعنی کہ جب مہاتمہ گاندھی جی جب آئے تو اس سے پہلے جو نیترتوہ کرتے تھے وہ کیول کلین ورگ کرتا تھا یعنی کہ جن کے پاس خوب سارا پیسہ دھن دولت رہتی تھی وہی کرتے تھے لیکن گاندھی جی جب سے آجادی کی لڑائی میں آئے تب سے ہر ورگ ہر طبقے کے لوگ لوگوں تک بات پہنچی اور سبھی آجادی کے اس مہا سنگرام میں ان کے ساتھ سامل ہو گئے اور سبھی وہاں پر آگے تو جلیہ والا واگ ہتیاکانڈ کے بعد جب مہاتمہ گاندھی نے اصحیوگ آندولن چلایا تو سہری چھیتر میں مدیم ورگ اور گرامین چھیتر میں کسان کسانوں سرمکوں اور آدی واسیوں کا اسے بیاپک سمرتھن ملا تو یہ جو جلیہ والا واگ ہتیاکانڈ کے بعد انہوں نے اصحیوگ آندولن چلایا تھا تو اس میں انہیں کافی سمرتھن ملا تھا اس آندولن نے انگریجی حکومت کی نیند اڑا دی اور چورا چوری کی میں اہنسہ کے صدہانتوں کے خلاب ہوئی ہنسہ گھٹنا کے بعد گاندھی جی نے آندولن واپس لے لیا تھا تو میں آپ کو اس سے پچھلی جو بیڈیو تھی ہماری جس میں جن بیڈیو میں میں نے بتایا تھا آپ کو سردار بغش سنگھ جی کے بارے میں چند سے کا راجات جی کے بارے میں راجگرو کے بارے میں بٹو کی سردت کے بارے میں رام پرساد بسمیل جی کے بارے میں تو ان سبھی میں ان گھٹنا اوپر میں چرچہ کر چکا ہوں پہلے کہ چورا چورا چوری جو گھٹنا ہوئی تھی اس میں کیا ہوا تھا اور جو جلیہ والا واگ ہتیاکانڈ ہوا تھا وہاں پر کیا ہوا تھا کہ وہاں پر انگریجوں نے چنرل ڈائر نے وہاں پر گولیاں چلائی تھی اور ہجاروں بے کسور لوگ موت کے گھاٹ اتار دئیے گئے تھے وہاں پر مہیلائیں بچے بجرگ سبی کو وہاں پر بنا دیکھے اس نے گولیاں گولیوں سے بھون دیا تھا اور اسی کے قارن ہم نے دیکھا تھا کہ ادھم سنگ جی بیر ادھم سنگ جی وہاں انگلینڈ جا کر اس کی ہتیا بھی کرتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چورا چوری کانڈ میں جب اس کانڈ میں کون کون سامل تھے اس سمیں چندر سے کرا جاد اور ان کے ساتھ انہے کو کرانتکاری بیروں نے اس گھٹنا کو انجام دیا تھا لیکن یہاں پر ہنسہ ہو گئی تھی اس کے بعد سے گانڈی جی نے اپنا جو آندولن تھا وہ واپس لے لیا اور انہوں نے جو انگریجوں کے نمک قانون کے خلاف بھی عویان شروع کیا تھا تو ایک نمک قانون کے خلاف وہاں پر آندولن انہوں نے شروع کیا تھا اس سے پہلے نمک پر ٹیکس لگایا جاتا تھا بٹس قانون کے مطابق بھارتیہ ناغری نمک کو جمع نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی اسے بیچ سکتا تھا اس کے چلتے بھارتیوں کو انگریجوں سے بھاری بھاری قیمت پر نمک خریدنا پڑتا تھا تو یہ نمک جو تھا بہت مہنگا پڑتا تھا اور کافی ٹیکس یا پر انگریج اس پر لگا دیتے تھے تو جس کے خلاف مہتمہ گانڈی جی نے آندولن کیا تھا دانڈی مارچ کے دانڈی یاترہ انہوں نے نکالی تھی اور بٹس حکومت کی پرتیقات بیروت کے طور پر نمک بنا کر قانون توڑا تھا تو اس قانون کو توڑنے کے لیے انہوں نے دانڈی تک مارچ نکالا تھا ساورمتی سے لے کر دانڈی تک اور وہاں پر انہوں نے نمک بنایا اور وہاں سے نمک لے کر آئے اور کیا کرا تھا اس کا بیروت کیا تھا ایک پرتی قاتمک بیروت کیا تھا ٹھیک ہے اس کے چلتے انگریجوں نے انہیں گردتار کر لیا تھا تو پھر انگریجوں نے انہیں گردتار کر لیا اور یہاں آندولن تیجی سے پھیل گیا ہجاروں لوگوں نے انگریج سرکار کے ٹیکس اور راجت سوٹ دینے سے منع کرنا شروع کر دیا تھا تو جب یہاں پر گاندی جی کو گردتار کر لیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے قانون توڑا تھا اور اس کے بعد پورے بھارت میں ہے اس طرح کا آندولن چلنا شروع ہو گیا اور لوگوں نے ٹیکس دینا بند کر دیا انگریج سرکار کو اور نمک ستیا گرہ کے بعد بعد ایک مٹھی نمک بناتے تھے گاندی جی نے کہا تھا کہ اس ایک مٹھی نمک میں میں برٹس سامراج کی جڑے ہلا رہا ہوں تو دیکھئے گاندی جی نے کتنی بڑی بات کہی تھی کہ ایک مٹھی میں نمک لے کر جا رہا ہوں اور اس سے میں قانون تو توڑی رہا ہوں لیکن یہ نمک ستیا گرہ جو اس سے ایک مٹھی نمک سے کیا کر رہا ہوں میں برٹس سامراج کی جڑے ہلا رہا ہوں اور واقعی یہی ہوا اس مہاتمہ کے اس ستیاہینسہ کے ساتھ برٹس سامراج کو بھارت سے اکھاڑ فیکا تو مہاتمہ گاندی چاہتے تو انگلینڈ یا ساؤتھ اپریقہ میں رہ کر وقالت کر سکتے تھے وہ اتنے سمپن پریوار سے تھے کہ ان کے پاس ساری سکھ سبیدھائیں اور سنسادن تھے لیکن مہاتمہ گاندھی نے دیش کے لوگوں کی بہتری اور دیش کی آجادی کے لیے اپنے سریر پر ایک دھوتی کے علاوہ سب کچھ تیاغ دیا انہوں نے ٹھان لیا تھا کہ دیش کو آجاد کرا کے رہیں گے اور ان کے تیاغ اور درد نشچیں کہ پرینام سروپ ہمیں سوطنتہ مل گئی اور ہمارے دیش سے انگریج چلے گئے تو یہی تھے ایسے تھے مہاتمہ گاندھی جی جنہوں نے اس دیش کو آجاد کرنے کے لیے کئی اندولن چلائے اور انگریجوں سے انگریجوں کی جو حکومت تھی اس کی جڑے ہلائی تو چلیے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلی پاٹ سالہ میں تب تک کے لیے نمسکار جائے ہنگ جائے بھائی